السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو جنت کے ایسے سفر پر لے چلوں گی جو بہت دلکش ہے آج ہم جنت کی نہروں اور اس کے چشموں کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے سور محمد آیت نمبر سفقین میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے متخین لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں میٹھے پانی کی نہریں بہ رہی ہیں ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہ آیا ہو میسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو اور صاف شفاف شہد کی نہریں بہ رہی ہیں جنت کی نہروں کی مشروبات کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا سیحان چہہان فراد اور نیل جنت کی چار نہریں ہیں حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کوسر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالی نے جنت میں عطا فرمائی ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میچھا اس میں ایسے پرندے اڑتے ہیں جن کی گردنیں اونڈوں کی سی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا وہ پرندے تو خوب مزے میں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہیں اسے ترمزن نے ہوایت کیا ہے اہل جنت حضب خواہش جنت کی نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے اپنے محلات میں لے جا سکتے ہیں سبحان اللہ جنت میں ایک نہر کا نام نہر حیات ہے جس کا پانی جہنم سے نکلنے والوں پر ڈالا جائے گا تو وہ دوبارہ بیچ کی طرح اپڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا اور آگ والوں کو آگ میں داخل فرما دے گا پھر ارشاد فرمائے گا دیکھو جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو اس کو آگ سے نکال لو چنانچہ وہ لوگ اس حال میں نکلیں گے کہ ان کے جسم کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوگے تب وہ نہر حیات یا نہر حیاء میں ڈالے جائیں گے اور وہ لوگ اسی طرح اپڑیں گے یعنی بلکل صحیح و سالم ہو جائیں گے جس طرح بیچ سیلاب میں فوراں اپتا ہے اللہ اکبر اور چلیے اب ہم جنت کے چشمات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں سورہ دوہر میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اہل جنت کے آگے چاندی کے برطن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے شیشے بھی چاندی کی طرح چمکدار ہوں گے ان پیالوں کو ٹھیک اندازے کے مطابق پھر آیا جائے گا اہل جنت کو وہاں ایسی شراب کی جام پلائے جائے گی جس میں سون کی آمزیش ہوگی یہ شراب اہل جنت کو ایک چشمے سے برآمد ہوگی جس کا نام سلسپین ہے جنت کے ایک چشمے کا نام کافور ہے جس کی شراب سے اہل جنت لطف اندوز ہوں گے کافور ایک بہتا ہوا چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے فون پانی پییں گے اور جہاں کہیں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے جنت کی ایک چشمے کا نام تصمیم ہے جس کا خالص پانی صرف اللہ کے مخرب لوگوں کو ہی پینے کے لئے دیا جائے گا سورہ متففیر میں اللہ تعالیٰ کا انشاد ہے بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوگے تم ان کے چہروں پر سے نعمتوں کی رونف اور ترو دازگی محسوس کروں گے ان کو نفیز ترین سر بند شراب پلائے جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس شراب کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں گے اس نفیز اور امدہ شراب میں تصمیم کے پانی کی آمزیش ہوگی تصمیم ایک چشمہ ہے جس کا خالص پانی مخرب لوگ پیئیں گے بعض چشموں سے سفید چمکدار اور لذیذ شراب برامد ہوگی سور صحفات میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اہل جنت کیلئے جانا پہچانا رزق ہے ہر طرح کی لذیذ چیزیں ہیں اور نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے شراب کی چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے سفید چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لئے لذیذ ہوگی نہ ان سے پھر سر چکرائے گا نہ ہی اخل میں فوت آئے گی یعنی دنیا کی طرح نہیں جسے پی کر انسان خوش میں ہی نہ رہے بڑی ہی بدمزہ بدبودار بلکہ جنت کی شراب تو دنیا کی شراب سے بلکل برعکس ہے انشاءاللہ آگے ہم حوز کوسر کے بارے میں جانیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی بہترین حالت میں رکھے آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ